موسیقی موسیقی مسیح میں آپ کی سلامتی ہو آج ہم اسرائیل کے شہر ناصرت میں ہیں یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں مقدس مریم پریشان اور خوف زدہ کھڑی تھی اور خوف کے اسی مقام پر جہاں مقدس مریم کھڑی تھی یہ چرچ تعمیر کیا گیا ہے مقدس مریم کیوں خوف زدہ تھی یہاں ایسا کیا واقعہ پیش آیا آئیں اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل چوتھے باب کے مطابق یہاں عبادت کھانا تھا اور یسو مسیح سہبت کے دن عبادت کھانے میں تعلیم دے رہا تھا یسو مسیح کی باتیں سن کر لوگ کہر سے بھر گئے لوگوں نے ارادہ کیا کہ یسو مسیح کو مار ڈالیں یہ دیکھ کر یسو کی ماں مقدسہ مریم پریشان اور خوف زدہ تھی پریشانی کے اس مقام پر یہ چرچ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے لوگ یسو مسیح کو شہر سے باہر نکال کر لے گئے ان کا ارادہ تھا کہ یسو مسیح کو پہاڑ سے گراہ کار مار ڈالتے ہیں یہ ناصرت ہے یہاں یسو مسیح نے اپنا بچپن گزارا اور اسی شہر کی وجہ سے وہ ناصری کہلائیا اسی شہر میں جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم پر ظاہر ہوا تھا اور کہا تھا سلام ہے مریم یہاں سے لوگ یسو مسیح کو دو کلومیٹر دور ایک پہاڑ کی طرف لے جانے لگے آج اس پہاڑ کو ماؤنٹ پریسپس یا جبل الکزہ کہا جاتا ہے آئیں یہ پہاڑ دیکھتے ہیں جہاں سے یسو مسیح کو سر کے بال گرانے کے لیے لے جایا گیا یسو مسیح نے تو کچھ غلط نہیں کہا تھا اس نے تو پاک کلام سے ہی تعلیم دی تھی مگر لوگ غلط فہمی کا شکار تھے ایسا کئی بار ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے ہمارے دوست اور گھر والے ہماری بات کو غلط انداز میں لے لیتے ہیں جبکہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہمیں پھر بھی اپنے دوستوں اور اپنی فیملی سے محبت کرنے کا حکم ہے یہ وہ راستہ ہے جو اس پہاڑ کی طرف جاتا ہے آئے مقدس لوکہ کی انجیل چوتھے باپ کی سولویں آیت سے اس واقعہ کو پڑھتے ہیں اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی اور اپنے دستور کے موافق سہبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا اور یہ سایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں کچھلے ہوں کو آزاد کراؤں اور خداوند کے سالے مقبول کی منادی کراؤں پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا اور سب نے اس پر گواہی دی اور ان پرفضل باتوں پر جو اس کے موں سے نکلتی تھی تاجب کر کے کہنے لگے کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں اس نے ان سے کہا تم البتہ یہ مجھ پر کہو گے کہ اے حکیم اپنے آپ کو تو اچھا کر جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ کفر نہوم میں کیا گیا یہاں اپنے وطن میں بھی کر اور اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا کے دنوں میں جب ساڑھے تین برس آسمان بند رہا یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں لیکن ایلیا ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا مگر ملک سیدہ کے شہر سارپت میں ایک بیوہ کے پاس اور علیشہ نبی کے وقت میں اسرائیل کے درمیان بہت سے کوڑی تھے لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا مگر نومان سوریانی جتنے عبادت خانہ میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی کہہر سے بھر گئے اور اٹھکار اس کو شہر سے باہر نکالا اور اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا تاکہ اسے سر کے بل گر آ دیں ہم اس وقت اسی پہاڑ پر موجود ہیں سامنے جو وادی آپ دیکھ رہے ہیں یہ مجدون کی وادی کہلاتی ہے مقاشفہ سولہ باب سولہ آیت کے مطابق خدا کے روز عظیم کی لڑائی اسی جگہ لڑی جائے گی شیاتین کی نشان اور موجود دکھانے والی تین ناپاک روحیں بادشاہوں میں جھاگوسیں گی اور ان کو اس وادی میں جمع کریں گی یہ وہ پہاڑ ہے جہاں سے لوگ یس مسی کو سر کے بل گراکار مار ڈالنا چاہتے تھے ہمارے تین دشمن بھی ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں سیلف سیٹن اور سوسائٹی ایک روایت ہے کہ یس مسی نے یہاں چھلانگ لگائی اور اپنے دشمنوں سے بچ کر نکل گیا اسی وجہ سے اس پہاڑ کا نام دا لیپنگ ماؤنٹین یا چھلانگ لگانے والا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے اس پہاڑ پر موجود پتھروں کو دیکھیں کتنے نوکیلے ہیں دشمن ہمیشہ کوئی وار کرتا ہے ہمیں ہوشیار رہنے اور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ اس پہاڑ کو اور مجدون کی وادی کو گھر سے دیکھیں اس پہاڑ کے اندر ایک غار تھی جہاں سے پندرہ کے قریب انسانی کھوپڑیاں ملی ہیں وہ کھوپڑیاں ہزاروں سال پرانی ہیں آپ ایک ٹنل بنا کر اس پہاڑ کے اندر سے روڈ نکال دی گئی ہے ناصرت میں آنے والے یہاں آکار تصویریں اور ویڈیو بناتے آپ کو دکھائی دیتے ہیں ویڈیو لائک کر کے کمیٹس میں ضرور بتانا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنے آپ کو اپنے دشمنوں سے بچائے رکھنا گوڈ بائی